رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائیت رحم والا ہے آج ہم علم کے اوپر بات کریں گے ہمیں ایک دعا بھی سیکھ ہوئی ہے رب زدنی علمہ ایلہ دلہ ہمیں زیادہ علم طاقت قائد اظم محمد علی جناہ کا فرمان ہے علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتوار ہے اس لئے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتوار ہے دیکھتے ہیں کیسے آپ کو پتا ہے کہ علم کے بالبوتے پر انسان جو ہے وہ حفظاؤں میں سفر کرتا ہے سمندر کے نیچے پانیوں میں اور جو یہ انٹرنیٹ ہے کتنی جلدی ہم ایک دنیا کے کونے سے دوسرے کونے کے بیٹھے ہوئے بندے کی آواز سن سکتے ہیں جو پہلے سالوں میں فاصلے تہہ ہوتے تھے وہ منٹوں اور سیکنڈوں میں تہہ ہوتے ہیں تو یہ سارا کچھ انسان نے علم کی بدولت ہی حاصل کیا ہے اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں ہم کیسے علم کو اپنے ملک میں بڑھا سکتے ہیں آئے دیکھتے ہیں سب سے پہلا درجہ ہے علم حاصل کرنا پھر علم پر عمل کرنا اور پھر علم پھیلانا ظاہر ہے کہ علم جو ہے اگر حاصل ہی نہیں کریں گے تو حاصل کر کے اس پہ عمل نہیں کریں گے تو وہ پکا نہیں ہوگا اور پھر پھیلے گا بھی نہیں تو سب سے پہلے وہی جو آئی قرآن میں اللہ تعالی نے کہا پر رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹکی سے اور سکھایا انسان کو علم کلم سے پھر سورہ فاطر میں آتا ہے کہ بے شک وہی لوگ ہیں جو علم والے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور پھر سورہ زمر میں ہے کہ کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں اور علم حاصل کرنا جنت کی طرف لے جاتا ہے اور ایک اور حدیث ہے اس کا مفہوم ہے کہ جب تک بندہ علم حاصل کرتا ہے وہ اللہ کی راہ میں نکلا ہوتا ہے اور فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے کونسا علم حاصل کرنا فرض ہے اللہ کے بارے میں جاننا فرائض اور ممنوعات کا جاننا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا تو آپ پانچ میم یاد رکھیں متین جو کام ہر حال میں کرنے ہیں اور ممنوع جو کہ کسی صورت میں بھی نہیں کرنے اس میں حرام آ جاتا ہے کھانے پینے میں اپنے لباس پہننے میں عورتوں کو اتنا ٹائٹ اور باریک لباس نہیں پہنا چاہیے جس میں سے جسم جل کے آدمی اور عورتوں کے لئے ایک نظر نیچی کرنا پسند دیدہ ہے اور مصطب مبا اور مکرو ایسی چیزیں ہیں جن میں بہت زیادہ گنجائش ہے تو ہم عام طور پر آدھی جیسے زندگی بار یہ سننے میں آیا ہے کہ داڑی رکھنا سنت ہے کبھی کسی نے یہ نہیں کہتے سنا کہ سچ بولنا بھی سنت ہے وعدہ نبھانا بھی سنت ہے ہمسائیوں کو حقوق کا خیال رکھنا بھی سنت ہے نابطول میں کمی بیشی نہ کرنا بھی سنت ہے کسی سے بسلوکی نہ کرنا سنت ہے تو یہ ساری چیزیں علم حاصل کرنے سے پتا چلتی ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن باتوں پر عمل کیا تب ہی تو ہم اپنے عمل میں لا سکیں گے اگر جانیں گے اور پھر اللہ تعالی نے ہمیں علم سیکھنے کے ذرائع بھی دیئے ہمیں جو ہے وہ جاننے کے لیے کان آنکھیں اور دل بھیئے تاکہ ہم شکر گزار بنیں اللہ کی شکر گزاری یہی ہے کہ جو کچھ اس نے دیا اس کی مرضی کے مطابق اسے استعمال کیا جائے کیونکہ یہ اللہ نے ویسے ہی نہیں دیا اللہ نے اس کے بارے میں باسپورٹس کرنی ہے اور اللہ تعالی اس بات سے کہتا ہے کہ تم وہ کام کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے اور پھر یہ کہ اللہ نے کان آنکھیں اور دل ان سب کا حساب لینا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ دوسروں کو علم سکھاؤ اگر خود سیکھنا چاہتے ہو تو علم کو پھر درجات ہے سیکھنے کے بعد اس کو پھیلانا عمل کرنا اور پھیلانا دوسروں سے سیکھو یعنی ہر ایک استاد ہے دوسروں کو سکھاؤ سب طالب علم ہے تو اچھی بات کہنا صدقہ جاریہ ہے آپ ایک بندے کو بات کرتے ہیں وہ تین کو بتائے گا اور اس طرح یہ بات دیں جب تک پھیرتی رہیں گی آپ کو صدقہ ملتا ہے سواب ملتا رہے گا کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا قائزت نے فرمایا تو پاکستان دیکھیں دنیا میں کتنے ملک ہیں اس میں سے پاکستان چند ملکوں میں سے ہے جو کہ ایٹامک پاور ہیں نیوکلئر پاور ہیں تو علم کی وجہ سے ورنہ ہمارا حال بھی آج وہی ہوتا جو کہ کمزور ملکوں کا ہے تو پیارے بچوں سب کتابیں بہترین دوست ہیں لیکن سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے اس کتاب کو روز پڑھو بہترین پڑھو گے بہترین بولو گے بہترین سوچو گے اور اچھے اخلاق اور کردار کے مالک بنو گے اب میں آپ کے سامنے سوال رکھتی ہوں علم کس چیز سے زیادہ طاقتور ہے شاباش ابھی یہاں پہ تھوڑا ویڈیو کو روکیں اس کا جواب لکھیں ابھی ہم نے قائد عظم کے فرمان میں کیا پڑھا تھا علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے شاباش اور ہم نے دیکھا بھی کہ کس طرح سے دنیا اور اوپر نیچے انسان علم کے بلبوتے پہ چل رہا ہے کس چیز کو ملک میں بڑھانا چاہیے قائد عظم نے کیا فرمایا تھا کس چیز کو ملک میں بڑھانا چاہیے ویڈیو یہاں پہ روکیں کیونکہ چیز بڑھانے کا مطلب بھی آپ کو سمجھا دیا ہے علم کو اپنے ملک میں بڑھانا چاہیے اس کے بعد اگلا سوال ہے کیا کوئی آپ کو شکست دے سکتا ہے قائد عظم کے فرمان کے مطابق کیا کوئی آپ کو شکست دے سکتا ہے یہاں پہ سوچیں ابھی پیچھے کیا پڑھ کے آئے ہیں پھر اس کا جواب دیں شاباش کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا آپ علم حاصل کریں گے اور اس کو بڑھائیں گے اپنے ملک میں تو پیارے بچو یہ جانے پہلا درجہ علم حاصل کرنا پھر علم پر عمل کرنا اور پھر علم پھیلانا اور سب سے بہترین علم یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ مارے نبی نے کیا کام کیا تو پھر ہم ان کے مطابق اپنے عمال کو صدار سکیں گے